السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے بارڈرز بنانے ہیں اپنے ڈاکیومنٹ کے لیے خوبصورت سے آپ نے بارڈرز جو ہے ڈیزائن کرنے ہیں وہ آج ہم سیکھتے ہیں لرن کوڈ وے کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایم ایس ورڈ اوپن کرنا ہے ایم ایس ورڈ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے انسرٹ کے اندر انسرٹ میں جانے کے بعد آپ نے شیپ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ یہ شیپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو اس طرح سے اپنے بارڈر کے حساب سے آپ جس طرح سے لگانا چاہتے ہیں آپ یہاں پر سیلیکٹ کیجئے گا یہ دیکھیں آئی تنک کہ یہ مناسب ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یاد رکھئے گا اس کو آپ نے زوم آؤٹ کر دینا ہے میں نے 50% پر رکھا ہوا ہے اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو کام کرنے میں مشکل ہوگی اس لئے آپ کو اس کو زوم آؤٹ کر دیں یعنی چیسے 50 60% پر جہاں پر آپ کے پیج فٹ آئے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے یہاں پر ہم نے جا کے شیپ فل کیا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور فارمیٹ پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے فارمیٹ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر شیپ فل کو نو فل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شیپ فل جو ہے نو فل ہو گیا ہے میں اسے تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تھا کہ آپ کو کن فارم ہو ٹھیک ہے پھر آپ نے فارمیٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جو شیپ فل ہے اس کے نیچے آپ بالکل اس کے نیچے دیکھیں یہاں پر شیپ آؤٹ لائن کا ہوا ہے یہ باہر والا بارڈر ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا ویٹ جو ہے آپ نے بڑا کر دینا ہے یہ دیکھیں جو بھی مناسب وہ میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہے اگر ہم ہنڈر پرسنٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا یہ میں رہا پاس ایک بڑھ رہا گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے دوبارہ انسٹ پہ جانا ہے انسٹ میں جانے کے بعد آپ نے سیمبل سیمبل میں جانا ہے سیمبل میں جانے کے بعد مور سیمبل میں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک فونٹ آ رہا ہے ون ٹو ایک کے آر ایو ٹی آئی اکروتی ایمیج ٹھیک ہے آپ اس طرح کے اور فونٹ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ دلہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب جو یہ فونٹ ہے اس کے اندر یہ سارا سیمبل موجود ہیں آپ اندر کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ نے میرے پاس فار ایرزمپل ہوں میں یہاں سے چلوز کرنے والا ہوں انسٹ کر دیتا ہوں اور کلوز کر رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ فونٹ آ گیا ہے ھیک ہے اس ہی کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پورے کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ جو فونٹ ہے یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کیا ہے میں نے اس کے بعد یہ زیادہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر insert پہ click کرنا ہے insert پہ click کرنے کے بعد آپ نے word art میں جانا ہے word art word art میں جا کے آپ جیسے اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا یہ size جو ہے آگیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اٹھا کے اس کو جہاں پہ یہ fit آتا ہے آپ اس کے لیے اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو شیپ ہے یہ اچھا بعض اوقات یہ مسئلہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ جو میرا موو نہیں ہو رہا تھا میں نے یہ آپ دیکھیں کہ لی آؤٹ میں جانا ہے آپ نے لی آؤٹ میں جانے کے بعد یہ آپ نے پیج سلیکٹ کرنا ہے پیج سلیکٹ کر کے پھر آپ نے جو ہے لی آؤٹ پہ جانا ہے اور لی آؤٹ پہ جا کے آپ نے چینج کرنا ہے کبھی کبھی یہ آپ کو ایشو ہو سکتا ہے تو مارجنز میں جا کے آپ نے یہ نیرو مارجن سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ مارجنز کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایڈجیسٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اب میں اس کو ایڈجیسٹ کر کے آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر مجھے صحیح لگ رہا ہے یہ آؤ اس کے بعد جو ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں یا تو آپ چاہیں تو آپ انسائٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ انسائٹ میں جانے کے بعد آپ سیمبل کو انسائٹ کریں اور یہ والا سیمبل جو ہے انسائٹ کر لیں اسی طرح سے ورڈ آرٹ آپ کو پتہ ہے آپ اس کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے جو ہے میں اس کو انسائٹ کر کے ورڈ آرٹ میں چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ آگے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو آپ ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول سی کر کے کنٹرول بھی اور کنٹرول بھی ٹھیک ہے چار مجھے چاہیے دے تو میں چار یہاں پہ بنا لیا یہ دیکھیں چار کرنا چاہیے نا ہمیں یہ دیکھیں یہ دو اور یہ جناب یہ چار ٹھیک ہے یہ چار ہوں چاہیے ایک تچک تو یہ ہمارا یہاں پہ لگ گیا ایک کو ہم یہاں پہ اٹھا کے اس سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں ثق افر کی لگ گئے اس کے لئے اب نے کیا کرنا یا اپر اس کو ٹھیک کرنا یا آپ اگر بہر یہ روٹیٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا acetacle c� compliers کو ٹھیک کرنا ہے اس کو فارمیٹ میں جانا اور روٹیٹ میں جانا روالے میں جا کہ آپ نے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے کا معجہ گا اس سائیڈ پہ ہم اس کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کو پہ روٹیٹ ہم کیس طرح سے کریں گے فارمیٹ میں جائیں گے فارمیٹ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے کیسے یہ دیکھیں اس طرح سے فلپ پرٹیکل کر کے ہم نے اس کو ایڈجیسٹ کر دینا ہے یہ ذرا سکرین ریکارڈر کے وجہ سے آتے ہیں تھوڑا سو پہ مسئلہ ہو رہا ہے چھا میں اس کو اب زوم آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم ان کو ایڈجیسٹ کریں صحیح درہ سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا آجی یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس طرح سے آ گیا اور یہ میرے پاس اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایڈجیسٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بارڈر جو ہے آپ کے سیٹ ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ کو بھی ویسے شیپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ ان کے کلرز اگر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بھی کلرز چینج آپ یہاں پر آپ ہوم میں جا کے یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آجپ کو یہ کر کے دیتا ہوں اس کا کلرز جو ہے سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا میں نے ہوم میں جا کے یہ دیکھیں یہ کلر چینج ہو گیا اگر ہم نے اس بارڈر کا چینج کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہوم میں جا کے اور یہی کلر میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا چلیں یہاں سے فل بھی کر سکتے ہیں آپ شیف فل یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سوری آپ نے جانا ہے جناب اس کے اندر سوری یہ جو آؤٹ لائن ہے اس کے اندر جا کے آپ نے فل کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فل تو نہیں کیا ہوتا نو فل کیا ہوتا تو اسی طرح سے آپ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے کنٹرول اے کر کے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا اور اس کو اسی طرح سے نیچے والے جو ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور جو ہے یہ دیکھیں یہ ہم ان کو اسی طرح سے کلر دے رہے ہیں اور یہ اس طرح سے کلر دے رہے ہیں یہاں سے بھی ڈیریکٹ آکشن آ رہا ہے یہ دیکھیں جناب ہمارے پاس یہ جو ہے یہ بن گئے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ اونچہ لگ رہا ہے یا تو میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کے جو بارڈرز ہیں یہ تیار ہیں اب ان کے اندر اگر آپ چاہیں تو کوئی لائن لگا دیں میں آپ کو بتا ہوں وہ بھی آپ انسٹ شیپ سے جا کے سیمپلی کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے لائن لگا کے دکھاتا ہوں فار اگزیمپل ٹھیک ہے اور اس کی جو فارمیٹ ہے اس کے اندر آپ نے جا کے آؤٹ لائن بارڈر جو ہے نا اس کا بیٹ جو ہے یہ بڑا کر دینا ہے آپ نے سمپلی اور اس کے بعد اس کا جو کلر ہے آؤٹ لائن کا وہ آپ نے یہ بڑا رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں میں یہ ذرا زوم ان کر لوں کیونکہ زوم آؤٹ زیادہ ہے تو اس لئے میں اس کو سیلیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نرمل ہے تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ میں اس کو نیچے بھی یہی لگا دوں ٹھیک ہے تاکہ سائز دونوں کا برابر رہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے بھی جا کے لگا دیا یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ میرے پاس بارڈرز بن گئے ہیں آپ ان کو تھوڑا سا بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو یہ بارڈرز ہیں آپ کے پاس آپ چاہیں تو سائیڈ بارڈرز بھی لگائیں میں بھی نہیں لگا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس جو ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا ہے اس کا آپ کے پیج کا آپ کا جو لی آؤٹ ہے اس کے بارڈرز کا وہ ہم نے تیار کر دیا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی نئی ویڈیوز بنائیں تو آپ اپنے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ہم مس ورڈ کے اور دوسرے جو ویڈیوز جو ہیں آپ کہیں گے ہم بنا دیں گے آپ کو تو تینکو سو مچ اسلام علیکم